یہ صدای حدیت جمع کشمیر ہے کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام بھارت سمیت دنیا بھر میں سکھوں نے اپنے خلاب بھارتی فوج کے آپریشن بلو سٹار کی سنتیسمی برسی اس تجدید احد کے ساتھ بنائی کہ وہ ہر صورت میں خالستان کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے سکھ تنظیموں کی طرف سے اس موقع پر اکال تخت گولڈن ٹیمپل کی طرف مارش کی کال کے پیش نظر عمرت سر میں سخت انتظامات اور چھ ہزار پولیس نفری تائنات کی گئی تھی پنجاب سمیت بھارت کی مختلف علاقوں میں مسکورہ آپریشن میں سکھوں کے قتلیان گولڈن ٹیمپل کی بے حرمتی کے خلاف اور خالستان کے حق میں ناروں اور جرنیل سنگھ بھندرہ والا کی تصاویر والے پوسٹر اور بینرس لگائے گئے تھے اکال تخت کے اندر سکھوں نے تلوارے لہراتے ہوئے خالستان کے حق میں نارے بازی کی اس موقع پر کئی سکھ تنظیموں کے رہنماؤں نے ان کے مقدسترین مقام پر بھارتی فوج کے حملے کو ان کی روح پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سکھ اسے کبھی فراموش نہیں کریں گے اور خالستان کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد جہدی رکھیں گے جمعوں میں بھی انٹرنیشنل سکھ فیڈریشن اور سکھ سٹوڈنٹس فیڈریشن سمیت سکھ تمزیموں کے زیر احتمام احتجاجی بظاہروں کے دوران کشمیر بنے گا پاکستان اور خالستان زندہ باد جیسے نارے لگائے گئے کل جماعتی حریت کا انفرنسٹ نے بھارتی فوج کی طرف سے گولڈن ٹیمپل پر چڑھائی کی سنتیسمی ورسی پر سے ایک پرادری کے ساتھ یک جہدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ ریاستی سرپرستی میں تشدد کا ایک بہیمانہ اقدام تھا خوریت ترجمہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری سکھوں کے اس غم تکلیف اور عذیت میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ انہیں بھی ساتھ دہائیوں سے زائد عرصے سے ریاستی سرپرستی میں جاری جبر و استبداد کا سامنا ہے دنیا سنہ بھارتی پولس نے ایک ڈرائیور سمیت دو کشمیری نوجوانوں کو سرینے کر جمعہ ہائیوے پر گرفتار کر کے مجاہدین کے معاونین قرار دے دیا جبکہ ہائی کورٹ نے ناربل بیروہ اور پاری گام پلواما سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی اوپر غیر قانونی طور پر آئید کالا قانون پبلک سیفٹ ایکٹ کلہ دم قرار دے تخفے ان کی فوری ریاہی کا حکم دے دیا اپڈیٹ ختم ہوا دنیا بھر میں مقیم سکھ بارتی شہر امرت سر میں قائم گولڈن ٹیمپل پر بارتی فوجی آپریشن بلو سٹار میں مارے جانے والے سکھوں کی سنتیسویں برسی اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ خالستان کی آزادی تک اپنی جدزت جاری رکھیں گے اس سسلے میں دنیا بھر میں خصوصی تقریبات سمنارز جلسے جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جن میں جرنیل سنگھ بن راوالا سمیت سکھوں کی لازوال اور بےمثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے امرت سر اور پنجاب میں جگہ جگہ جرنیل سنگھ بن راوالا اور خالستان کی آزادی کے حق میں پوسٹر چسپان کیے گئے گولڈن ٹیمپل اکال تخت میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی جس میں موجود سکھوں بلخصوص سکھ نوجوانوں نے آزاد خالستان کے حق میں نعرے بلند کیے جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں دنیا بار کے سکھ آپریشن بلو سٹار کو سکھوں کی منظم نسل کشی سے تعبیر کرتے ہیں آپریشن بلو سٹار میں سکھوں کے عظیم لیڈر جرنیل سنگھ بن راوالا کو سنکٹو سکھوں کے ہمرا گولڈن ٹیمپل کے اندر ہی قتل کیا گیا جس نے سکھوں کو بارتی سامراج کے خلاف بیدار اور ان میں خالستان کی آزادی کا جذبہ اجاگر کیا بی بی سی کا کہنا ہے کہ آپریشن بلو سٹار ایک ناکام پھوجی آپریشن تھا جس کی قیمت چکانے کے لیے بارتی وزیراعظم اندرہ گانڈی کو اپنی جان دینی پڑی اندرہ گانڈی کے قتل کے بعد شدت پسند ہندو نے آزادانہ طور تین دن تک بارت بر کے سکھ خواتین کی عبرو ریزی سکھ مردوں کا قتل اور ان کے گروہ کاروباروی مراکز کو نظر آتش کیا دنیا بر میں مقیم تین کروڑ سے زائد سکھ آج بھی بارت سے آزادی کی جد جہد میں مصروف ہیں